یتر ناریستو پوجیتے رمنتے تتر دیوتا اس شلوک کا مطلب ہے کہ جہاں ناری کا سممان ہوتا ہے دیوتا وہاں نواز کرتے ہیں لیکن آج ہماری سماج میں ناری کے سممان میں تو نہیں اپمان میں نئے نئے کرتیمان گڑھی جا رہے ہیں اپمان کے اس نئے کرتیمان میں ایک اور نام بیہار کے پونیا کا بھی جڑ گیا ہے پونیا کے جلال گڑ کے چک گاؤں میں ایک مہیلہ کو ڈائن بتا کر نہ صرف پیٹا گیا بلکہ میلہ پلانے کا بھی پریاس کیا گیا آپ کو بتا دی کی کچھ دن پہلے پڑوس کی ایک لڑکی کی طبیت خراب ہو گئی لڑکی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے بجائے اس کے پریوار والے جھاڑ پھک کروانے لگے تبھی جھاڑ پھک کرانے والے نے بتایا کہ پڑوس کی ایک مہیلہ نے اسے ڈائن کر دیا ہے پھر کیا تھا لڑکی کے پریجن پڑوسی مہیلہ کے گھر جا کر اس کی جم کر پیٹائے کر دی ساتھ میں 19 تاریخ کو نو بجے راتری میں ہم پر اچانک حملہ کیا کہ تم ڈائن ہو اسی بیٹ میں ہم کو پورا بلاج بلاج تھاڑ کر پھروسی میں ہم کو جان بچایا لوگ مار پیٹ کیا بولا تم کو جان سے ختم کر دیں گے تم ڈائن ہو گھٹنا کے بعد مہیلہ نے جلال گڑ کے تھانے میں چھے لوگوں کے خلاف معاملہ دچ کروایا ہے صدر ایس ڈی پیو راج کبار ساہ نے بتایا کہ گھٹنا کی جانچ کی جا رہی ہے اور دوشوں کو بخشا نہیں جائے گا 19 تاریخ کو ایک معاملہ آیا تھا جہے رنجان مہتوک کی بیٹی چھت پنچائد میں اس کا تبیت خراب ہوا تھا اور وہ لوگ کہیں جہاں کو کروانے گئے تھے تو لوگوں کو سک تھا کہ کوئی نیتو دیوی بھگر کی اس کی پروسیل ہے جس کو پتی کا نام نمودر مہتو ہے اس کے دورہ ڈائن کیا گیا ہے جس کا وجہ سے اس کی تبیت خراب گیا ہے اس سے میں اس کا گھر کے لوگ بھی کچھ کہے یہ بات کہنے کے لیے اس نے آپس میں لوگوں کو بیواد ہوا تھا بائیس تاریخ کو کمپلیننٹ تھانے میں آئے کہ ہمارے ساتھ اس طرح کو بتسلوکی کرنے کا پریاست لوگوں نے کیا لائن پتہ کرنے کا اوٹیس تاریخ کی ہے پولیس اس کو پراتلوکی درست کر لی ہے اور اس کو بہت سننا کیا جاتا ہے آج بھی ہمارے سماج میں اس طرح کی کئی گھٹنائیں گھٹ رہی ہے اس آدھونک یوگ میں بھی اگر ہم اتنے سنکرن مانسکتہ کے ساتھ جی رہے ہیں تو لانت ہے ہم پر اور سماج پر اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ کم سے کم ان گھٹناؤں کے بعد ہم سبق لیں گے اور سماج کی کوریتیوں کو دور کرنے کے لیے آگے آئیں گے پنجاب کے سری ٹی وی کے لیے پورنیا سے امیت کمار کی ریپورٹ موسیقی